میں فقیر کا طیبِ بینوہ میں غلام آلِ رسول کا مجھے کربلا کی ہے جو سجو میں اسیرِ عشقِ حسین ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا آج کا سفر ہیرپورٹ ٹامے والی سے لے کر اور چونترہ شاہ سے یہ سفر دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ کافی دشوار بھی ہے کہیں ہموار میدان اور کہیں ریت کے ٹیلے اور کہیں پر تو گزرنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا ہیرپورٹ ٹامے والی سے یہ فاصلہ چالیس منٹ کا بائیک پر ہے لیکن بائیک پر بہت دشوار سفر ہے اور اس سفر پر آپ کو آرمی بھی ساتھ ساتھ ملتی ہے آرمی کی چیک پوسٹ بھی ساتھ ہیں اور ساتھ ان کی ہدایت بھی ہے گھنے جنگل جیسا ایک اٹموسفیر ملتا ہے آپ کو اور یقین جانے کہ کچھ راستوں میں تو بلکل انسان کو ڈر لگتا ہے کہ سنسان لکا نہ یہاں بندہ نہ بندے کی ذات راستے میں ایک خوفناک جنگلی ٹائپ آتی ہے جہاں سے انسان کو تھوڑا خوف تو آتا ہے لیکن یہ راستہ حسین بھی بہت ہے اگر آپ گروپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ پانچ ہاتھ بندے اور بھی ہوں تو یہ بڑا ترکش سفر ہوتا ہے لیکن پہلے سننا تھا کہ یہاں پر چوڑکے ڈاکو ہوتے ہیں لیکن اب بیسہ بلکل بھی نہیں ہے اب یہ بلکل محفوظ ترین علاقہ بن چکا ہے مجھے کربلا کی ہے جو جو میں اسیرِ عشقِ حسین ہوں میں 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 فقیر کاتبِ نوا میں غلام آلِ رسول کا مجھے کربلا کی ہے جو تقریباً سپر کو ہمارا ادھر گھنڈا پتاری سنٹ ہوگئے اور ہمیں خیر رحمت اللہ سے ایک بارہ نظر آگیا ہے دوستی سنترش ہاؤسین کا وہ الحمدلہ ہم پہنچے والے ہیں ہمیں ایک منٹ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں پر جا کر آپ کو انشاءاللہ اور ویوز دکھاؤں گا میں اور اس کے بعد وہاں پر جو ہسٹری ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہسٹری ہے یہاں کی اچھا یہاں پر ایک بالکل پرسکون جگہ ہے ایک مسجد ہے اور ساتھ ایک مقام ہے جس کے ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں تفضیل سے اور یہاں پر یقیناً ایک سکون سا ملتا ہے بالکل خاموشی ہوتی ہے ہوا ہوتی ہے تھنڈی ہوا اور بالکل سکون دینے والی ہوا ہوتی ہے نہ چرند پرند ہوتے ہیں پاس پاس نہ انسان نظر آتے ہیں آپ کو وہاں پر ہمیں ایک جو مزاور ہیں انہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور اس کے بعد جو لنگر شریف تھا وہ دیا نظرین اب چلتے ہیں اس کے ڈیٹیل کی ایک طرف یہاں پر ٹوٹل ڈیٹیل لکھوئی ہے خیرپورٹ امیوالی سے مروڑ جاتے ہوئے راستے میں چاروں اطراف تاحد نگاہ سہرہ سے گھرا ہوا دنیا داری کے چنگل سے آزاد اور روحانی سکون سے مزین یہ وہ مقام ہے جو شاہ حسین کا چونترہ کلا ہے یہاں پر موجود ایک تختی پر اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو مزاور ہے اس نے بھی ہمیں یہ بات دائی یہ وہ مقام ہے جہاں پر بادشاہ کیس اپنی فوج کی ہمرا شکار پر نکلا ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے فوج کو بہت پیچھے چھوڑا آیا اور سامنے جھاڑی سے ایک شیر نمودار ہوا تو شہزادے نے فوراں اپنی آنکے بند کر دی اور بے اختیار بلند آواز سے پکارا یا امام وقت میری مدد کو آئیں اس دن دس محرم کا دن تھا تیروں سے لطپت ایک گھڑ سوار کا ظہور ہوا جس کو دیکھتے ہی شیر گھوڑے کے پیروں پر گھڑ گھڑا کر دھاڑے مارنے لگے اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا شہزادے نے عرض کی اے گھڑ سوار آپ کون ہیں تو آز آئی میں حسین ابن علی ہوں ہماری حبدار کو جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم وہاں پہنچیں گے چاہے ہماری گردن خنجر کے نیچے ہکم نہ ہو یہ فرما کر امام علیہ السلام نے بادشاہ کو لکڑی کا ایک ٹکڑا دیا اور فرمایا کہ جب اس لکڑی سے خون نہ مدار ہو جائے تو سمجھنا تمہارے امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا امام علیہ السلام کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی لکڑی سے خون نہ مدار ہوا یقیناً اس خون کے اثر سے اس زمین پر اب بھی سکون ہی سکون ہے تو ناظرین آج کے ویلو کا اختتام ہوا امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا السلام علیکم موسیقی